موسیقی یہ تو عام سی بات ہے اقبال میڈم چینار سر یاسمن میڈم کے ساتھ پھر کہیں چلے گئے چلا گیا کچھ بتا کے گیا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن یاسمن میڈم بہت غصے میں تھی موسیقی تپرہ میری بیٹی کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی میری بیٹی مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی روزگار کیسا ہے میری کمی کی عادت ہو گئی اس ہے کیسے عادت ہو جائے گی بچارہ آپ کو ڈھونٹا پھرتا ہے لیکن کیا کرے بدنصیب تو کیسا ہے وہ کیا بھی بھی رات میں روتا ہے وہ اور میں تمہیں کیا بتاؤں اچانک بیمار پڑ گیا ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے کیسے کیا وہ اس کو کیا آپ لوگ اسے ہسپیٹر لے کر گئے اوہو بیٹا فوراں پریشان مت ہو بچے تو اسی طرح بڑے ہوتے ہیں میری بچی شاید سڑتی لگی ہوگی اتنی سی تو بات ہے خالہ اس کا بہت خیال رکھیں خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی اٹھا نہیں رہا اگر ہزبت میں میں کسے آوازیں لے رہی ہوں تم کہاں ہو ارے یہ تم کیوں کر رہی ہو مرور فہرک بلا لیتی وہ تمری مدد کر دیتی کوئے پائے اب تو ہو گیا چلو ٹھیک ہے آپ کو کچھ کہنا تھا مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا نہیں کیا چنار آج بھی یاسمین کے ساتھ گیا ہے تمہیں کچھ پتہ ہے وہ دونوں کہاں گئے ہیں یہ بات چنار سے کیوں نہیں پوچھنے اکبال میڑا دیکھو بیٹا میں اپنے اور تمہارے تعلقات کو پہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں تم سے بھی نہیں کہتی کہ میں لڑکے کی مام تمہاری ساس ہوں تم پر ادبار کرتی ہوں میں ہر بار تم سے آ کر پوچھتی ہوں اگر تم اس طرح کرو گی تو ہماری لڑائی ہو جائے گی میں بھی آپ کے ساتھ دوست کرنا چاہتی ہوں لیکن ایک شرط ہے جو چیز آپ چنار سے نہیں پوچھ سکتے وہ آپ مجھ سے بھی نہیں پوچھیں گے آپ کتنی بے پروا ہے زمرود میڈم چنار و یاسمین اسپتال میں ہیں اور آپ یہاں اتنے آرام سے کاف پی رہی ہیں اچھا اسپتال میں کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں تو اور کیا ایک دو چنار نے فیصلہ کر لیا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا اتنا شیور نہ ہو اقبال میڈم میں اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے زیادہ چاہتی ہوں سمجھ میں آیا یاسمین بی بی پیدا کرے گی کبھی نہیں کاش آپ سے ہی کہہ رہی ہوتی یاسمین اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہے پھر بھی یہ پیدا ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری چھٹی ہس کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا جس میں آپ کا فائدہ ہے وہ ہی آپ کی چھٹی ہس کہہ رہی ہے دیکھئے آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کی نظر مالو دولت پر ہے آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو یہ یاد رکھنا یاسمین تمہیں ایک ہوتی کوڑی نہیں دے گی سمرت میڈم سمجھیں میں چلتی ہوں موسیقی 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 موسیقی